موسیقی اب کچھ خبریں شو بیس کی رنگا رنگ دنیا سے کلاسیکی موسیقی کے استاد سلامت علی خان کو دنیا سے رخصت ہوئے 23 برس بیٹھ گئے کلاسیکی موسیقی کے جان استاد سلامت علی خان 12 دسمبر 1934 کو بھارت کے زیلہ ہشیارپور کے علاقے شام 84 میں پیدا ہوئے انہوں نے کم عمری میں ہی نام کے ساتھ استاد کا خطاب پا کر کلاسیکی موسیقی کو عروج بکشا شام 84 گھرانے کی وجہ سے شہرت اس میں پیدا ہونے والے مقبول گائک ہیں جن میں استاد سلامت علی خان کو ممتاز مقام حاصل ہوا استاد سلامت علی خان نے آواز کے قرشمات سے جہاں اپنے گھرانے کو نئی میراج دی ہے وہیں برسگیر کی روایتی موسیقی کو بھی پوری دنیا میں پھیلا دیا گلوکار یارہ جولائی 2001 کو اس جہاں پانے سے کوچھ کر گئے اور لاہور کے سکیم مور کبرستان میں اسودے خاک ہیں والد نے جہاں ویٹر کا کام کیا وہ تینے مارتے خرید لی والی وڈ اداکار سنیل شیٹی نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے وہ تینوں مارتے خرید لی جہاں ان کے والد بطور ویٹر کام کیا کرتے تھے ایک تازہ انٹرویو میں اداکار نے بتایا کہ ان کے والد ویٹر کی سخت نوپی کرتے تھے لوگوں کے لیے میزے ساپ کرتے اور وہ محنت کرتے ہوئے منیجر کی پوز تک پہنچے تھے اداکار نے بتایا کہ ان کے والد کا کوئی بھائی نہیں تھا اور تینوں بہنیں تھیں جن کو لے کر وہ ممبئی آئے تھے ان کے والد دن بار کام کرتے اور رات کو فرش پر بھوڑی بچھا کر سو جاتے اور ان کے ساتھ بہنیں بھی رہتی تھی اداکار کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھی فلم انڈسٹری میں آنے سے قبل کئی برسوں تک کیٹرنگ کا کام کیا تھا اروشی روٹیلا نئی فلم کی شوٹنگ کے دوران زخمی ہو گئی بارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اداکارا اور اروشی روٹیلا فلم کی شوٹنگ کر رہی تھی ہیدراباد میں اپنی فلم کی شوٹنگ کے دوران ایکشن مناظر کی فلم بندی کراتے ہوئے زخمی ہو گئی اور انہیں فریکچر ہوا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اداکارا کو ہیدراباد کے ایک ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا اور اروشی کی ٹیم نے ایک بیان جاری کر کے ان کے ہسپتال میں داہل ہونے کی خبر کی تصدیق کر دی بیان میں کہا گیا ہے کہ اداکارا کو خوفناک فریکچر کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہ اب ہیدراباد کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہیں